السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ احدیث موضوع یعنی منگڑت احدیث کا سلسلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹی وی آج اس کی پانچویں کڑی ہے اور اس میں یہ بے بنیاد یا بے اصل واقعہ یا منگڑت واقعہ بیان کیا جائے گا اور اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو ہمارے خطیب حضرات جو ہے وہ ممروں پر بیٹھ کے عوام کے سامنے جو ہے سر لگا کے بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کا زندہ ہونا یہ واقعہ ہے اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمولی سا اور قلیل کھانا حضور علیہ السلام کے موجزے سے وہ زیادہ ہو جانا اور تمام صحابہ کو پورا ہو جانا پہلی بات تو یہ ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور دوسرا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کا زندہ ہونا اور بکری کا زندہ ہو جانا حضور علیہ السلام کے موجزے سے یہ بلکل بھی درست نہیں ہے اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ ہمارے خطیب حضرات یہ موضوع روایات لے کر من گڑت روایات لے کر جو ہے وہ اقائد بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اقائد کے لیے صحیح احادیث کا ہونا ضروری ہے اقیدہ صحیح احادیث سے اخذ کیا جاتا ہے جبکہ فضائل کے لیے جو ہے وہ ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے لیکن جو موضوع حدیث ہے یعنی جو من گڑت حدیث ہے جو جوٹھی حدیث ہے اس سے نہ اقیدہ بندہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو فضائل کے باب میں پیش کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے یہ تو ایک جوٹ ہے ایک افتراہ ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف گڑا گیا ہے یا حضور علیہ السلام کی طرف منصوب کیا گیا ہے تو یہ واقعہ سب کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں غزوہ خندق اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر آ گیا حضور علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے جب اس کی اوپر قدال مارا تو وہ جو ہے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے بھی بوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ شریف پہ جو ہے وہ پتھر باندھا ہوا ہے تو حضرت جابر نے حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں گھر جاتا ہوں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ کچھ اگر ہے تو وہ بنا لیں حضور علیہ السلام اجازت دیتے ہیں حضرت جابر گھر جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ جو ہے اور بکری کا بچہ ہے وہ بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ گوشت بناتے ہیں اور اسی طرح روٹی بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام ساتھ یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال دینا روٹیوں کے اوپر اور ہڈیاب جو ہے اس کے اوپر بھی ڈکنا وغیرہ یا کپڑا وغیرہ رکھ دینا اور جب ہم آئیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کو کھولیں گے تو یہ والی جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں بھی ملتی ہے مسلم شریف میں بھی ملتی ہے اسی طرح دیگر جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں غزوہ خندق کے باب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی اور صیرت کی جتنی کتب ہیں اس میں بھی آپ کو یہ ایک حدیث پاک مل جائے گی میں صرف بخاری اور مسلم شریف کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں مسلم شریف جو ہے آپ کے سامنے سکرین شارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے دو ہزار انتالیس اور اسی طرح بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ تین جگہ پہ حدیث پاک آئی ہے ایک تین ہزار ستر دوسرا چار ہزار ایک سو ایک اور چار ہزار ایک سو دو یہ بخاری شریف میں تین مقامات پہ یہ حدیث پاک آئی ہے اور تینوں میں یا مسلم شریف میں یا دیگر جتنی بھی احدیث کی کتب میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے تو صرف یہی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمولی سا کھانا تھا اس میں حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اتنی برکت پڑ گئی کہ وہ سارے صحابہ کو جو ہے وہ پورا ہو گیا اور آخر میں بچ بھی گیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ حضرت جابر سے کہتی ہیں کہ یہ محلے میں بانڈ دیں یا حضرت جابر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ محلے میں بانڈ دیں اس میں برکت ہے اس کے علاوہ اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر جنہوں نے بیان کیا وہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں چند خطیب حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعہ کو بڑھا بڑھا اور چڑھا کر بیان کیا ہے ایک تو ہیں خطیب عمران آسی صاحب یہ سکرین شارٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ تصویر ہے اور یوٹیوب پہ ان کی یہ پوری جو ہے یہ ویڈیو موجود ہے یہ واقعہ انہوں نے بڑھا جو ہے وہ بڑھا اور چڑھا کر بیان کیا ہے اسی طرح انڈیا کے ایک خطیب ہیں امین القادری صاحب جو سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں انہوں نے بھی اس واقعہ کو بڑھا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اسی طرح پاکستان کے ایک اور خطیب مفتی عبداللہ مذر وارسی صاحب انہوں نے بھی اس واقعہ کو بڑھا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سرچ کریں تو اور بڑے بڑے نامی خطیب حضرات جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس واقعہ کو یعنی یہ جو دوسرا پہلو ہے منگڑت والا اس کو کن علماء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کن علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب نزت المجالس میں اس کو ذکر کیا ہے اور جس کا صفحہ نمبر ہے دو سو اکامن اور جلد ایک ہے اور آپ کی سن وفات جو ہے وہ آٹھ سو چورانمے ہیں اور علماء نے یہ شروع میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے نزت المجالس یہ قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں ہر طرح کی چیز موجود ہے ہر طرح کا موضوع آپ کو اس کتاب سے مل جائے گا صحیح اور غلط روایات اس کتاب میں موجود ہیں یہاں تک کہ اسرائیلیات بھی جو ہے وہ اس کتابوں میں موجود ہیں یعنی موضوع احادیث کا بھی زخیرہ اس کتاب میں موجود ہے اور کثیر تعداد میں موجود ہے اس کے علاوہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شواہد النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور آپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے ایک سو تر تالیس اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سن وفات آٹھ سو اٹھان میں ہے اور انہی کے حوالے سے علامہ شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور آپ کی سن وفات ایک ہزار بہان میں ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑے علامہ جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے اور آپ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَكِنَّهَا لَمْ تَشْتَحِرْ اشْتِحَارًا کہ یہ واقعہ مشہور تو ہے لیکن اس کو مشہور نہ کیا جائے عوام میں اس کو نہ پھیلایا جائے کیونکہ اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے اور علامہ حسن بن دیار حسن بن محمد دیار بکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سن وفات نو سو چھہا سٹھ ہجری ہے اس کے بعد پانچ سوہ حوالہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں علامہ عمر بن احمد آفندی خرپوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی سن وفات بارہ سو ننانمے ہجری ہے آپ نے اپنی کتاب قصیدہ بردہ شریف کی شرعہ لکھی اور اس کی جو شیر نمبر جو ہے چھہتالیس ہے اس کی شرعہ میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور اس کا صفحہ ایک سو ترتالی بنتا ہے یہ آپ کے سامنے سکرین شارٹ لگی ہوئی ہے کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں صفحہ بھی دیکھ سکتے ہیں عبارت بھی لکھی ہوئی ہیں آپ نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے تو ان تمام علماء نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے اور ان کو حضور علیہ السلام نے زندہ کر دیا اور یہ منگڑت واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ دو بچے تھے وہ کس طرح فوت ہوئے وہ اس طرح فوت ہوئے کہ حضرت جابر نے جب بکری کو زبا کیا تو بڑے نے کہا چھوٹے سے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے کس طرح بکری کو زبا کیا ہے تو وہ اس کو لٹا کر اس کی گندر پر چھولی پھیرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زبا ہو جاتے ہیں اور پھر والدہ یہ دیکھ لیتی ہیں وہ پیشے باغتی ہیں اور وہ چھت سے گر جاتے ہیں تو دونوں جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور یوں جو ہے ان کی والدہ ان کو جو ہے وہ کمرے میں لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں اور حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ آپ حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو بھی بلائیں تو حضور علیہ السلام جو ہے جب حضرت جابر سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں یہ خطیب حضرات جو ہے وہ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں اور یہ بڑی طرز لگا کے بیان کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب دونوں کو بلاتے ہیں تو وہ دونوں زندہ ہو جاتے ہیں یا پھر حضور علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے یہ سارا واقعہ تو حضور علیہ السلام موجزے کے طور پر دونوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو یہ منگڑت اور بے بنیاد واقعہ آپ کو ان سب کتابوں میں ملے گا اسی طرح بکری کا زندہ کرنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت کھالو ہڑیاں نہ توڑنا ہڑیاں جمع کر لو پھر جب ہڑیاں جمع کر لی گئیں حضور علیہ السلام اپنے سامنے ساری ہڑیوں کو رکھا اور اس کی اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بگری جو ہے وہ کان جو ہے وہ جارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ واقعہ بھی امام بہکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے المواہب میں امام محمد بن احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کی صحت سے لاعلمی کا اظہار فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی صحت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اسی طرح مواہب کی جو شرع ہے شرع زرکانی المواہب کی جو شرع امام محمد بن عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے آپ جلد سات صفحہ نمبر چھہاست پہ فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ عَلَمُ بِصِحَتِهِ کہ اس کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے تو ان تمام دلائل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو صحیح اور مستند بات ہمیں ملتی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں یا دیگر احادیث کی کتب میں وہ صرف یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں آئے تو حضور علیہ السلام کے موجزے کی برکت سے یا حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ کو جو ہے وہ کھانا پورا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ یہ واقعہ تاریخ یقینی کے بھی خلاف ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو جنگ اہد میں شہید کیا گیا اور جنگ اہد جو ہے وہ سن تین ہجری شوال کے مہینے میں لڑی گئی اور یہ جو بچوں والا واقعہ پیش آیا یہ جنگ خندق کے موقع پہ آیا اور جنگ خندق جو ہے وہ سن پانچ ہجری زیقادہ کے مہینے میں ہوئی تو اب اگر ان دونوں کے درمیان وقفہ یا دورانیہ دیکھا جائے تو وہ پچیس مہینے بنتے ہیں اب ان پچیس مہینوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکابی کیا اور نکابی ایک بیوہ خاتون سے کیا جس طرح کہ ہمیں روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی سات بینیں تھیں یا چھوٹی نو بینیں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے بیوہ خاتون سے شادی کی تاکہ آپ ان کی پرورش اچھی طرح کر سکیں تو اب یہ پچیس مہینے کے جو دورانیاں بنتا ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکابی کیا اور دو اولادے بھی ہو گئیں اور اتنی بڑی بھی ہو گئیں کہ ایک نے دوسرے کو لٹکا کر یا جو ہے وہ لٹا کر اس کی گردن پہ چھوری پھیر دی اس کو زبا بھی کر دیا تو ایسا ناممکن ہے کیونکہ ایک بیٹے کی ولادت جو ہے وہ تقریبا وہ نو ماہ لگتے ہیں اب نو ماہ میں اگر ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر دوسرا بیٹا نو ماہ میں پیدا ہوا تو ٹوٹل اٹھارہ ماہ بنتے ہیں اور اب پیسے بجتے ہیں سات ماہ تو اب یہ ایک بیٹا ڈیڑھ سال کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سات ماہ کا ہے تو اب یہ ڈیڑھ سال کا بچہ چھوری اٹھا کر اپنے دوسری بھائی کو لٹکا کر یا لٹا کر زبا کر سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے اور اگر یہاں پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ ہم نے سن تین ہجری کے آخر میں فرض کیا ہے اگر آپ کا نکاح سن چار ہجری کے شروع میں یا درمیان میں اگر مانا جائے تو پھر آپ کی دو اولادیں بھی نہیں مانی جا سکتی بلکہ ایک اولاد ہونا تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اگر ایک اولاد مانی جائے تب بھی یہ واقعہ منگڑت اور جوٹھا ثابت ہوتا ہے اب اس سے حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اتنا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور حضور علیہ السلام کے موجزے کی برکت سے تمام صحابہ کو وہ کلیل وہ معمولی سا کھانا جو ہے وہ کفایت کر گیا اور باقی جو دو باتیں ہیں کہ حضرت جابر کے دو بیٹوں کو حضور علیہ السلام نے زندہ کر دیا اور بکری کو زندہ کر دیا تو یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ منگڑت اور جوٹھا واقعہ ہے اور اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مستند ذرائع سے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا اور رہی بات جہاں تک حضور علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت اور قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی مردے کو اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کی منشاہ اور ارادے سے کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ اللہ تعالی کی رضا سے اللہ تعالی کے حکم سے وہ چاہتے تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ساری کائنات جن کے لیے بنائی گئی ساری کائنات جن کے لیے سجائی گئی اگر وہ بھی مردوں کو زندہ کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے